ہائے پیارے سٹوڈنٹس کیسے ہیں؟ بیک گراؤنڈ میں آپ کو مالٹے نظر آ رہے ہیں میں نے سوچا کہ مالٹو کا سیزن ختم ہونے والا ہے تو آپ کو پہنچا نہیں سکتے تو کم از کم دکھا تو دیں ہمارا آج کا ٹاپک ہے انفرا انفرا کیا ہے؟ ایک یا دو الفاظ کا یہ سے زیادہ الفاظ کا کسی بھی سنٹینس کلاس یا فریز کے آغاز پر بار بار استعمال ہونا کیا کہلائے گا؟ انفرا کہلائے گا کسی بھی دو یا تین الفاظ کا بار بار استعمال ہونا ہے اب اس کے اوریجن کی بگر بات کریں تو اس کا اوریجن جو ہے گریک اوریجن ہے انفرا لفظ ہے انفرا means to refer our back انفرا means to bear to bring up or to carry اب انفرا کی ایکزمپل کی طرف چلیں تو چارلس ڈیکنز کا A Tale of Two Cities کا جو سٹارٹ ہے وہ اس کی ایک خوبصورت اگزمپل ہے وہ کیا کہتے ہیں It was the best of times It was the worst of times It was the age of wisdom It was the age of foolishness It was the approach of belief It was the approach of incredibility Basically وہ فرنچ ریولوشن میں فرانس اور انگلینڈ کا compare کر رہے ہیں ایک طرف positive اگزمپل دکھا رہے ہیں ایک طرف negative اگزمپل دکھا رہے ہیں تو ایک ساتھ compare کر رہے ہیں ویسے یہ انٹکسیس کی اگزمپل بھی ہے ایک ہی پیرا گراف میں دو contradictory ایڈیاز بیان کے جا رہے ہیں انٹکسیس کی مزید اگر آپ نے کوئی definition سننی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے تفصیل سے آپ وہ ویڈیو سن لیں تو آپ دیکھیں It was the age of wisdom It was the age of foolishness It was the age of wisdom یہ تین لفظ بار بار repeat ہو رہے ہیں ہر جو ہے جو ایک ٹکڑا ہے اس کے آغاز پہ کہ یہ کیا بن گیا یہ بن گیا انفرا اس کے بعد ہم دیکھ لیں نا گرینڈری ہے بادل ہیں پرندوں کی آوازیں سنیں ایک لمحہ کے لئے ویڈیو کہیں نہیں جاتی سن لیں اتنے خوبصورت محول میں جان کیٹس سے اگر ہم اگزمپل نہیں دیں گے تو بہت پوری بات ہے ان کا خوبصورت سا ایک اوڈ ہے اوڈ ان اگریشن ار اسے اگزمپل دیتے ہیں ہم لکھی پھرتے ہیں بابا ہم بھول جاتے ہیں بوڑے لوگ ہیں ہاں جی فور ایور اس میں جو ہے لفظ بار بار repeat ہو رہا ہے اور وہ ہے انفرا فور ایور پائپنگ سانگ فور ایور نیو مور ہیپی لاو مور ہیپی ہیپی لاو فور ایور وام اند سٹل ٹو بینجوئیڈ فور ایور پینٹنگ اند فور ایور یانگ تو یہ بار بار فور ایور ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے انفرا ہے اس کے بعد پولٹیکل سپیچز میں سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے کیونکہ اس میں انسپیریشن کریئیٹ کرنی ہوتی ہے ریدم کریئیٹ کرنا ہوتا ہے پیشن کریئیٹ کرنا ہوتا ہے اپنے ہارڈینز کے سیاسی جو کارپن ہوتے ہیں انہوں نے تو وہ اپنی پولٹیکل سپیچز میں انفرا کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس میں مارٹن لوتھر کنگ جونئر کی اور مسٹر چلچل کی سپیچز جو ہیں وہ اس کی کمال اگزمپلز ہیں دیکھیں ذرا مارٹن لوتھر کنگ کی گو بیک تو مس ای سی پی گو بیک تو الباما گو بیک تو ساؤت کیلورنیا گو بیک تو جارجیا گو بیک تو لسینیا گو بیک تو سلمز اور گٹوز اور نورترن سیٹیز نوئنگ دیکھیں کہ سم ہاؤ دیکھ رہا ہے سیچویشن کین گو بیک تو آپ دیکھ رہے ہیں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے انفرہ ہے مسٹر چلچل کی سپیچز آپ خود سن ریجئے گا اس کے علاوہ ویلیم بلیک کے جو ہیں تائگر اور سانگ آف انوسینس ان ایکسپیرینس اور ویلیم سوری وارٹ ویٹمن کا ایک ورک ہے آئی سنگ بی باڈی الیکٹرک کمال اگزمپل ہے اول تیسٹیمنٹ اور نیو تیسٹیمنٹ میں بھی اس کی بہترین اگزمپلز ہیں اول تیسٹیمنٹ میں کون سی اگزمپل ہے اول تیسٹیمنٹ ہے کیا تو رہتا ہے نیو تیسٹیمنٹ کیا ہے بائبل ہے اس میں دو تیر آپ کو سنٹنس بتا دیتے ہیں give unto the Lord though shut Lord blessed are the یہ اگزمپلز باقی آپ کو دیکھ سکتے ہیں الہمی کتاب پڑھ لیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو بتائیں کہ انفرہ کے ساتھ آپ کس پیدر سپیس پیس پیس سپیس پیس اسے تیوری اس قامل ایپس پیس ایپس پیس ایپس پیس بیکن تو یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گی اب آپ سپیس 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 مجھے صحیح پرنانس نہیں کرنا آرہا نیکس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں تک جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا میری ڈیوٹی ختم ہوئی جیسا کہ اکثر لیکچر کے اختتام پہ ہم آپ کو تھل کی کسی نہ کسی جڑی بوٹی سے روشناز کرواتے ہیں تو آج بھی ہم آپ کو تھل کی کسی نہ کسی جڑی بوٹی کے بارے میں ضرور بتائیں گے اکثر ایسا ہوتا کہ ہمارے سامنے بوٹی آ جاتی ہے تو پھر ہم آپ کو اسے روشناز کروائے دیتے ہیں تو اب ہم آپ کو جس سے روشناز کروائیں گے یہ پودہ بلکل بھی گاجر کی طرح ہے یہ بوٹی جو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل گاجر کے پودے کی طرح ہے تھل کے کچھ علاقوں میں سے گج وطرہ اور کچھ میں گاجر وطرہ کا آ جاتا ہے پرانے زمانے میں جب فصل نہیں ہوا کرتے تھے یہ زمین سراب نہیں تھی نہری زمینیں نہیں تھی تو جو تھل کے لوگ تو ان کے پاس گھاس نہیں ہوتا تھا تو وہ اپنے مال مویشی کو یہی گج وطرہ ڈالتے تھے اور اس کے آنے پہ وہ بہت خوش ہوتے دیکھیں کتنے خوبصورت پول ہے اس کے علاوہ ایک اور پودہ جہاں کھڑا ہے ہم آپ کو لے جاتے ہیں اس پودے تک یہ دیکھیں اس سے ہم جو ہے اس علاقے میں باتھو کہتے ہیں تو ویورز جہاں اب آپ دیکھیں دیکھیں کتنا خوبصورت باغ ہے تو یہ دو جڑی بوٹیاں جہاں ہمارے سامنے آئی ہیں باقیوں کے نام ہمیں بھی نہیں آتی اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے ان جڑی بوٹیوں کے نام نہیں سیکھی پیارے ویورز جہاں ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ چینل اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے اگر آپ کو ویڈیو کی ساری سمجھ آ گئی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے باقی ساتھیوں تک بھی ضرور پہنچائیں نیکس لیکچر تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ